اور کہیں کہ سنت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی تغییر دی سنت پر عمل کرنے کی دیا مطلب علیکم بسنتی علیکم بسنتی اور سنت خورفہ راشدین تو آپ نے سنت کی من آیا سنتی بازم آگر امیدت ترکتو فیکم امرین لنتا دلو ماتمت ترکتو بے ماتمت تاب اللہ و سنت و رسول رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قوم کو روشن دکھائی کہے کی حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے یمن کی طرح بیجا آپ نے جب ان کو یمن کی طرح بیجا بمازہ تک نہیں کیا معاذ اے معاذ تو کس طرح فیضہ کرے گا اسے کہا کہ میں فیضہ کروں گا تاب اللہ تو حضور نے پھر کہا جب اللہ کیا ہے علم تجد فی کتاب اللہ ہے اسے کہا علم عجد فی کتاب اللہ ہے فہم سنت رسول اللہ تو قرآن کے بعد دوزہ رمز کی آیا سنت کا علم عجد فی کتاب اللہ ہے فہم سنت رسول اللہ ہے اب یہ بات میں نے چند احادیث آپ کے سامنے پڑھ دی کہ یہ میرے رسول سنت ہے قرآن کے بعد کتاب اللہ کے بعد ہمارے لئے سنت کس میں ہے حدیث میں یا سنت میں سنت میں اور اس کے لئے ہمارے پاس یہ جو دلائب جو میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کہ سنت کے لئے جو احادیث ہیں آپ کو تمسک بھی سننا باپ باہ جاتے سننا یہ جو ابواب ملیں گے اس میں سنت کے لفظ کو آپ مستحضر رکھیں اور آپ کے پاس اگر کوئی حدیث ہے حدیث کتاب اگر ہے تو نشان نہیں لگی ہو کہ جس میں سنت 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 کے لفظ تو حجت ملزمہ قرآن کے بعد کیا ہے سنت آگے لوگ سوا کریں گے کہ جی حدیث تو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے تو سنت کہوں کے لئے سوا کا جواب بھی آپ کے ذہنے میں آئے گا کہ حدیث تو ملتی ہے حدیث کتابوں میں تو سنت کہوں سے ملتی ہے جواب سنت ملتی ہے حدیث کتابوں سے اور حدیث جو ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتی وہ راویوں سے ملتی ہے امام بخائر ہم تو نہیں رہا کہ پاس جتنی بھی حدیثیں تھی وہ رواب سے تھی حدہ دری فران 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 اب ہمارے پاس جو ہے جو کتابیں ہیں یہ حدیثیں نہیں یہ زخائر حدیث ہیں یعنی صحیح بخاری صحیح یہ کتابیں ہیں یہ حدیثیں ہیں یا زخائر حدیث ہیں حدیث انہی وقت تک تھی جب تک یہ راویوں لبانت تھی اور یہ چلتی تھی اسی طرح اب یہ کتابوں میں آگئی دخائر ہیں تو اب ان میں سنت کی تلاش ہم کرتے ہیں تو سنت کو معلوم کہاں کیا جاتا ہے جواب حدیث کی کتابوں سے سنت کو معلوم کیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں سے اور جو حدیث کی کتابیں ہیں جب وہ بیان کر دی روایت کو تو وہ روایت ہے سنت آپ نے ڈھوڑنی ہے تو سمیں اگر آپ لوگوں کو یہ عادت ڈالیں اپنے طالبینوں کو ساتھیوں کو دوستوں کو تو بھی حدیث کتابیں مجھوڑا کھل ہی ہیں آؤ سنت کی تلاش کریں تو سنت کی تلاش آپ نے کرنی ہے اگر تو کسی کو سکھانا ہے تربیت دینی ہے تو پھر سنت کی تلاش کرو شروع کرو بیعتا آپ کئی کسی بھی روایتیں شروع کرتے ہیں لیکن میں مشاہ دیتا ہوں کہ سنت شروع کریں رفا یدین کی وائے سے یہ رفا یدین اندرکو رفا یدین میں کلام نہیں کلام ہم اس پر کر رہے ہیں کہ جو رفا یدین اندرکو کے بعد کہہ جاتا ہے اسے جب بھی رفا یدین پر کوئی اختراب نکلو تو اندرکو فور کریں آگے پا اندرکو فیمن ہو وہ آئی جائے گا یا نہ بھی آئے تو اندرکو کا فی ہے خیال کیا اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنت کو تریافت کرنا ہے حدیث حدیث کے ذات اب ہم تراش کرنے نکلے ہیں اب یہ مسئلہ جو ہے کہ سنت سے سنت کو ہم نے حدیث سے تراش کرنا ہے اسے جو آپ کی کوشش ہے کوشش کوشش کو عربی میں کہتے ہیں اجتحاد اجتحاد اور میں اپنی اس طرح میں کہا کرتا ہوں استقرار کہ جتنے بھی اس موضوع کی روایتیں آپ کے سامنے ہو اندازن ہم آنکھ بند کر سوچتے ہیں ہمارا علم اس موضوع میں کہاں کہاں دوڑتا ہے کہاں کہاں پرواز کرتا ہے تو ساری روایتوں کو غیر میں رکھ کر پھر ہم سوچتے ہیں کہ سنت کیا ہے تو محلوم ہو جائے تو سنت دلنہی پڑی ہے سنت لکھی بھی نہیں ملی جو کوئی لکھا ہوا تھا وہ کیا تھی حدیثیں اور سنت اس میں ڈھوڑنی پڑی اس میں ایک سوال کا جواب بھی آیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دورہ حدیث پڑھانے والے اتنا پھر جو لگے رہتے ہیں ایک ایک حدیث پر یہ کہاں گئے لئے کہ جواب حدیث سے سنت کو دریافت کرنے کے لئے ہمارے دورہ حدیث پر جو محنت ہوتی ہے کسی ہوتی ہے حدیث سے ہم سنت کو دریافت کریں اور جو آلِ حدیث ہیں وہ پرائرات پڑھیں گے جائیں کہ بس کافی ہے اس پر عمل کرنے کوشش کریں گے تو ان کا حق ہے کہ وہ آلِ حدیث کر رہا ہے اور جنہوں نے سنت دریافت کر رہی ہے ان کا حق ہے کہ وہ آلِ سنت کر رہا ہے تو آپ نے لوگوں کو آلِ سنت تائٹل کے قریب لانا ہے سنت کی دیاد دلہ کا ابتدا میں ہمارا نام شروع میں ہی ہمارا نام آلِ سنت ہے بمقابلہ شیعہ کے بمقابلہ خوالج کے محتضرہ کے مرجعہ کے قدریہ کے جمعیہ کے جتنے بھی یہ لوگ ہوئے ان میں ہمارا نام اس کے مقابلے میں کیا ہے آلِ سنت یہاں تک دعا پات سمجھ گیا حمدللہ اب ایک سوال ہے کہ آپ نے جو کہا ہے آپ نے جو کہا ہے کہ افتدائی نام ہمارا کیا تھا آلِ سنت تو اس کی دلیل کیا ہے اب یہ تاریخی مبوس ہے میں اس پر لکھا سکتا ہوں اور میں نبالہ کہا تھا کہ باتیں لکھوانے کیوں میں نبال نہیں ہوگا تو ہم اس پر اس رکھائیں گے جب یہ بات کرنی ہو اس وقت توجہ دے رہی کہ ہمارا یعنی ہمارے پاس کیا سوال ہوتا ہے کہ افتدائی کے ہمارا نام چلا رہا ہے یہ جتنی باتیں میں نے کہی اس میں کوئی پیچیدہ بات تو نہیں ہے بلکہ اسی نیسا ہی بات ہے اب میں بیان کر رہا ہوں ایک ملکون چھوٹا تھا صحیح مسلم سے کہ صحیح مسلم میں حدیث کو بیان کرنے کا یہ سلطھرہ کیا گیا ہے کہ اب پہلے دور میں جب صحابہ روایات حدیث لے کر آگے پڑے ہیں اور دنیا میں علم حدیث پھیلا ہے تو اس وقت لکھتے ہیں امام مطلعہ امداللہ کہ لم یکونو یسعالونا ان الاسنات لم یکونو یسعالونا ان الاسنات کہ نبی کی حدیث جو تھی وہ بیان عام ہوتی تھی اور سنل لوگ نہیں پوچھتے تھے لم یکونو یسعالونا اسازہ اور محدد دین جب روایت کرتے تھے تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ سنل اللہ لم یکونو یسعالونا لسنات فلم ما وقات الفطرت اور جب یہ طرح طرح یہ فطر پیدا ہونے شروع ہوئے پھر کی پیدا شروع ہوئے جبریہ پیدا وغیرہ قالو تو پھر اوربا نے کہا جب لوگوں نے جب یہ فطر پیدا ہونے شروع ہوئے پھر لوگوں نے کہا سمو لنا رجالکو یہ حدیثیں روایت کرتے ہو تم اس پر سنل اللہ سمو لنا یہ آپ کو صحیح مصرم کے شروع میں یہ روایت ملے گی ابن سیرین کی بحثہ جہاں کہ لَمْ يَقُونُ یُسْعَلُونَا نِلِسْنَات فلم ما وقات الفطرت وقالو سمو لنا رجالکو اور پھر آگے فَيُوْ خَضُوْ حَدیث وَعَلِ سُنَّة تو جو اہلِ سنت ہیں ان کے روایت لی جائے گی اور جو اہلِ پیزت ہیں ان کے روایت لی جائے گی یہ گھم کی بات ہے پہلے دور کی کہ روایت میں پہلا دور کیا تھا کہ جب اسناد نہیں پوچھے جاتے تھے پھر جب وقت آیا کہ اسناد پوچھے جائیں تو یہ دودھ رہا ہے تھا یا پہلا یہ دودھ رہا ہے اور پہلا ہے جب پوچھے نہیں جاتے تھے میں نے ہر یہ ہر علمی حلقے کے لوگ اپنی اسطلاحات کچھ رکھتے ہیں اپنے طلبہ کے لیے تو میری اسطلاح اس میں اپنی ہے استقرار کے ساتھ میں نے وہ نام رکھے ہیں جب کوئی سمجھے تو سنجھا بھی دیتے ہیں دیکھنا ہم میں نے نام رکھا ہے پہلے دور کا نام دور اعتماد دور اعتماد اور دوسرا دور ہے دور اصناد تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دور اعتماد پہلے ہے اگر دور اعتماد دور اعتماد اور دور اصناد یعنی اصناد کی ضرورت کب پڑی اصناد پختا ہوئی ہے کب ضرورت پڑی جب یہ فتریں پہن چکے تھیں لیکن جب تک فتریں نہیں پہنے تھے علم اعتماد سے چلتا تھا صحابہ اور تابعی اور بڑے بڑے آلام اس دور کے امام جب کوئی روایت کرتے تھے لوگ کہتے ہیں عالم ہے بہت ٹھیک ہے عالموں کے علم پر اعتماد کیا جاتا تھا آپ بھی اگر ایسی فضا پر تکریں کہ آپ پر اعتماد ہو تو وہ پہلے دور سے تو بسو کرنا ہوگی ہے تو پہلے دور کا کیا نام ہوا دور اعتماد اور دوسرے کے نام دور اصناد یہ کیونکہ وزن مل جاتا ہے نا اعتماد اور اصناد تو در یادت چلے جاتا ہے اسے بہنیس کو اس طرح پھنا جاتا کہ پہلے دور دور اعتماد پھر آئے دور اصناد اب دور اصناد جب آیا تو کہا اس پر وہ لکھتا ہے تو معلوم ہوا دوسرے دور میں دوسرے دور میں معروف تھا کہ آل سنت کی اعرابی کون دونتے ہیں تو اس سے پہلے چلا کہ دور اول میں ہم لوگ آل سنت کا ٹائٹل پا چکے تھے اگر دور اول میں ہمارا ٹائٹل آل سنت سے نہ ہوتا تو دور میں نشاند ہی نہ ہوتی کہ ان کی لے لی جا ہے اور ان کی نہ لے لی جائے تو آل سنت کا لفظ پرانا نہیں کہنے یا پرانا پرانا حوالہ صحیح مسلم کا سیہ دوسری بات کیا ہے دور اصناد دور اعتماد پہلے دور اصناد اب یہاں زمینی طور پر ایک بات کہہ دوں دفت اخر مقدر کے بات پر کہ ہمارے پر امام چار ہیں مذہبِ اربا امام ابو علیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد ان میں دو دور اصناد اعتماد کیاں پہلے ابو علیفہ اور امام مالک یہ اس دور کے ہیں جب اعتماد چلتا تھا اور پیچھے دور جو ہے امام شافی اور احمد یہ دور اصناد کیاں اس میں ایک سوال کا جواب بھی آئے کہ امام مالک رحمت اللہ علیفہ یہ بڑی شورت ہے عدیز میں امام فن امام وقت ان کی کتاب نکالے موطا تو کئی روایتیں جو ہیں وہ متصل نہیں راوی صحیح ہیں لیکن ان قطع ہے متصل نہیں موطا امام مالک کی روایے آن اس طرح متصل نہیں جس طرح مخارک اور مسلم کی ہیں تو تاریبی اور حمد صرف ہوئیتے ہیں کہ یہ یہ متصل نہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ دورے اعتماد کی ہیں اس وقت قرمہ کے نام پر فتوہ جلتا تھا قرمہ کے نام پر ہر آدمی پرتال روایتوں میں نہیں کرتا تھا روایتوں میں خدیش کا فن ابھی نکھرا نہیں تھا تو اس وقت اعتماد پر کم کرتا تھا آج بھی ہمارے ملک ہمارے ملک میں اگر بھی مسائل رباس نکلے تو آپ کسی بڑے عالم کا نام لے گئے اس نے یہ کہا تو آپ لوگ کرتے ہیں اچھا کہاں عمل کر دیتے ہیں آج بھی علمہ کا نام چلتا ہے علمہ کا اعتماد چلتا ہے علمہ کا فتوہ چلتا ہے آج بھی ہر چلتا ہے وہ اتنی حمد نہیں رکھتا کہ وہ رابیوں کی پردار گرہ کر سکے نا عالموں کا علم ہے جس پر فتوہ چلتے ہیں آپ اس وقت پر پہنچے ہیں تو آپ جس وقت گزر کر رہے ہیں عالموں کے علم پر اعتماد بات آگے چلی ہے یہ ہر بات میں تحقیق ہوئی ہے تو دور اثنال پاگ میں ہے دور اعتماد وہ وقیل ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے کیسے نہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ دور اثنال کے لئے سب سے پڑے وقیل اس امت میں جو دورے وہ حضرت امام شافی ہیں آپ نے ایک کتاب دکھئے اپور حدیث وہ رسالہ ان کی کتاب کتاب الام کے آخر میں ہے اس میں وہ عزارت وقیل بولتا ہے اس اتنا انہوں نے اسناحات پر زور دیا اسناحات 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 ہمیں اسناحات چاہیے میں وہ میری انہوں نے اپنا کورا زور رکھا کر ہر بات کی تردید کی اور کہا جا سکتا ہے یعنی میں اندازش کہتا ہوں کہ اگر مجددین کی تیار کی جائے کہ مجدد ہر دور میں اہل کمال ہوئے تو دور اسناحات کا مجدد وہ حضرت امام شافی رمض پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائی خیر دے گا اس پر تو وہ اس کے مجدد ہے میں نے کہ جو اس دور کے مجدد ہیں ذرا ان کی پوری جو نا علمی تاریخ اس کا بھی کہ وہ اس پر قائم رہ یا چھوڑ گئے امام شافی رمض اللہ سے پوچھا گیا کہ ترابی میں رکعات کتنی ہیں ترابی کی رکعات کتنی ہیں کنی سے پوچھا گیا امام شافی رمض اللہ اللہ بات یہ آپ جانے کے بات کہتا ہوں کہ بیس سرکر ترابی کے لیے کوئی بھی سند صحیح موجود نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے تیر رات جو ترابی کی نماز پڑھائی تو اس کا عدد معین نہیں پانچ آج پاس پڑھے اونچ درستے کی حافظ ابن رسکلانی کی حافظ ابن تیمیہ کی قاضی شوقانی کی اس قسم کی ہمارے پاس شہادات پخت ہے کہ لم یون قل عن نبی صلی اللہ علیہ سلم عدد معین فی ترابی ترابی کے بارے میں کوئی ایک عدد حضور سے منکول نہیں آفد آپ نے پڑھائی تیر کہا تو ایسا سندے صحیح سے سندے صحیح سے ہاں سندے غیر صحیح سے امام محمد میں نصر مرضی نے یام اللہ میں اروائد کی ہے اس میں دو رابی ضعیر ہیں اس میں حضور کی کتیوی کہاتی تو جب ہم کہتے ہیں یا ابن تحمیر کہتے ہیں کہ لَمْ یونکل آنِ نبی صلی اللہ علیہ سلم عدد مویل فترابی اس کا معنی ہے کہ سندے صحیح سے ریو عرب ہاں سندے صحیح سے کوئی عدد مویل نہیں اب ہم نے پکا امام شعفی پوچھے فقہ شعفی میں ترافی کتیوی کہتا ہے بی سکھات فقہ شعفی میں ترافی کتیوی کہتا ہے بی سکھات اور امام شعفی ہیں جو اسناعات اسناعات کر رہے ہیں اب یہ مسئلہ انہوں نے کان سے لے لیا بی سکھات ترافی کا ہم نے جان دے لیا وہ ہم جان دے ہیں اب جیگا لیکن ہم کہتے ہیں حضرت نے یہ مسئلہ کہاں سے لے لیا کہ بی سکھات ترافی انہوں نے خود فرمایا اور امام تیم رحمت اللہ ری نے نقل کیا فرماتے امام شعف رحمت اللہ کہ میں نے آخر مکہ کو بی سکھ پڑھتے پایا